بھائی مرانا سے خبر ہے جہاں سواستہ محکمہ کی لاپروہی کی تصویر سامنے آئی ہے دراصل یہاں علاج کے دوران ایک دو سال کے معصوم کی موت ہو گئی جس کے بعد معصوم کا پتہ ایمبولنس کے لیے اسپتال کے چکر لگانے لگا اور اس دوران اس سے کسی نے ایمبولنس کے لیے پیسے بھی مانگے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے معصوم بیٹے کا شب خر لے جا سکے اس پیچ معصوم کا آٹھ سال کا پھائی اس کے شب کو لے کر سڑک کنارے کھنٹو بیٹھا رہا لیکن کوئی شب واہن نہیں ملا کھنٹو بعد جب ماملے نے طول پکڑا تو ایمبولنس کا انتظام ہو پایا اور اس کے بعد بچے کا شب اس کے گاؤں پہنچ سکا ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر دو سال کے معصوم کا شب لے کر کے آٹھ سال کا پھائی بیٹھا رہا اور پتہ شب واہن کے لیے مشکت کرتے رہے ادھر سے ادھر بھاگتے رہے لیکن جب ہنگامہ ہوا ہنگامے ہونے کے بعد آپ شب واہن اپلپ کرائے جاتا ہے اور سواستے ویبھا کی یہ گمبیر لاپروہی دیکھنے کو ملی ہے اور اسی کو لے کر کے سوال بھی اٹھ رہے ہیں دراصل دو سال کی معصوم کا شب لے کر کے آٹھ سال کا بھائی وہاں پر بیٹھا رہتا ہے یہ تصویروں کے ذریعے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پتہ شب واہن کے لیے ادھر سے ادھر بھٹکتے ہوئے معصوم کا پتہ نظر آتا ہے سواستے ویبھا کی یہ لاپروہی بڑی لاپروہی دیکھنے کو ملی ہے اور مرینہ سے اس پیچھ یہ بڑی خبر سامنے ہیں جہاں پر دو سال کی معصوم کا شب لے کر کے اس کا آٹھ سال کا بھائی وہاں پر بیٹھا رہتا ہے اور پتہ شب واہن کے لیے مشکت کرتا ہے لیکن اس طرح کوئی دھیان نہیں دیتا ہے شب واہن اپلپ نہیں کرا جاتا ہے لیکن کافی دیر بیٹھ جاتی ہے کافی ہنگامہ ہوتا ہے ہنگامہ ہونے کے بعد وہاں شب واہن اپلپ دھو پاتا ہے اور اس طرح یہ جانکاری بھی مل رہی ہے کہ پیسوں کے ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے شب واہن کو لانے کے لیے تو پتہ شب واہن کے لیے مشکت کرتا رہتا ہے اور اس طرح یہ ہنگامہ ہوتا ہے بھوپال میں بیتی رات کافی تیز بارش ہوئی جس کے کارن بھوپال کے بانگنگا علاقے میں کئی لوگوں کی خروں میں پانی جمع ہو گیا ساتھی دیوار ڈہ جانے سے لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور اس وران لوگوں کے من میں ایک ڈر بھی ہے کہ اگلی بار اگر ایسی بارش ہوئی تو انہیں نقصان نہ ہو یہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بارگنگا علاقے کے آس پاس یہ تصویریں جہاں پر ایک دیوار گر گئی اور اس کے بعد سے ہر کم بچ گیا مدی پردیش میں بارش اور آکاشی بشلی سے پھاری نقصان دیکھنے کو ملا ہے اور اس سیزن میں 6900 سے زیادہ بار بجلی گری ہے جس سے نبھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہی موسو ویبھاک نے 12 جولائی کے بعد بھی بارش ہونے کی چیتابنی دی ہے موسو ویگیانک HS15 سے بات کی ہمارے اشتماداتا شبھم گپتہ نے مدی پردیش کی رازدانی بھوپال میں شنیور رات کافی تیز بارش ہوئی تیز ہوا اندھی چل رہی تھی اور حالات ایسے تھے کہ کئی جگہ گھروں میں پانی جمع ہو گیا ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موسو ویگیانک HS15 سارے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں سر ابھی فیلال موسو کے کیا اشتتی ہے اور شنیور کی رات کی اگر بات کی جائے تو کتنی جگہ ایسی تھی جہاں پر بھوپال میں بجلی گری اور اب تک کتنے لوگوں کی موت ہوئی دیکھیں پچھلے 24 گھنٹوں میں دیکھے ہیں تو پردیش میں کئی جگہ بارش کئی ستھانوں پر بارش دیکھنے کو ملی اور کہیں کہیں بھاری ورسہ بھی دیکھنے کو ملی ہے ایک دو جگہ بھاری سے بہت باری ورسہ بھی آنکڑے پرابت ہوئے ہیں تو یہ جو بارش ہے یہ خندر ایکٹیویٹی کے وجہ سے ہو رہا ہے یہ پردیش میں چندوڑا کا شوصر ہے وہاں پر 22 سنٹی میٹر ورسہ درج کی گئی ہے بھوپال 14 سنٹی میٹر ویدیشہ میں بھی 14 سنٹی میٹر شیہور میں 12 سنٹی میٹر گونا 11 سنٹی میٹر رائسین میں 7 سنٹی میٹر تو ایسے ہی کئی ستھانوں پر ورسہ ہے اور ورسہ کے آنکڑے بھی اچھے خاصے ہیں آنے والے دوش تین دین کے پسچات یعنی کہہ سکتے ہیں بارہ تاریخ کے بعد بارہ جولائی کے بعد پردیش میں ایک بار پھر سے بارش کی ایکٹیویٹی میں بڑھوتری دیکھنے کی شماح ہونا ہے کل رات سر بادل کریز رہے تھے تیز برشہ ہو رہی تھی ہوا بھی چل رہی تھی کہاں پر کتنی بجلی گری اس کا کوئی آگڑا آپ لوگوں کے پاس ہے سر ہے دیکھیں فلحال سچ میٹ ڈیپارٹمنٹ میں ایسے کوئی انسٹومنٹ نہیں ہے جس کے قرارن ہم یہ بجلی کی کتنے بار گری باقی جو سیٹیلائٹس دہت دکھا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں 6900 کے آسپاس یہ آگڑے ہیں تو یہ آگڑے ابھی تک یہ جو کل رات میں گری اس کے نہیں ہیں ابھی تک پرانے آگڑے ہیں تو اس کے بارے میں یعنی اس مانسون کے ہم مانسون میں اتنی بار یہ بجلی گر چکی ہے دوسرا سر کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس بارش میں بجلی گرنے سے دیکھیں موتوں کا آگڑا تو جو پردیش کا جو ریبینی ڈیپارٹمنٹ ہے یہ بیریفائی کرتا ہے لیکن جو میڈیا کے مادھیم سے جو ہمیں جانکاری پرابت ہوتی ہے اس کے آدھار پر ہم کہہ شکتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے نا یہ لگ بھگ 90 لوگوں کی ڈیٹھ ہو چکی ہے پردیش میں بجلی گرنے سے لیکن یہ آگڑا جو پرماڈی کتا ہے اس کا آدھار جو ہے ریبینی ڈیپارٹمنٹ کرتا ہے وہاں سے یہ آپ کرا سکتے ہیں تو فیلال 12 جولائی کے بعد بھی کئی جگہیں سی رہے گی جہاں پر مانسون کا خاصہ ایکٹیو رہنے والا ہے وہیں سیٹیلائٹ کے ذریعے جو جانکاری موسم ویباق کو ملی ہے اب تک اس مانسون میں 6900 سے زیادہ بار بجلی گرنے چکی ہے ویڈلی صاحبہ کے ساتھ شبہم گپتانی سٹیٹ بابا